موسیقی کراچی نہیں پورے سن میں ہونے والے حالیہ بلتیاتی انتخابات میں سنگین دھانگلیوں اور بدنوانیوں کے الزامات نہ مختلف سیاسی پارٹیاں بلکہ عوامی حلقوں کی جانب سے بھی لگائے جا رہے ہیں مگر پیوز پارٹی اپنے تہیں بھاری منڈیٹ لینے کا دعویٰ کرتی نظر آتی ہے ایسے میں ہم نے سابق بیروکریٹ اور کئی کتابوں کے مصنف اور یا مقبول جان اور نوم انتخاب یوسی چیئرمن محمد جنید بکاتی سے جاننے کی کوشش کی کہ کیا حالیہ بلتیاتی انتخابات کو شفاف قرار دیا جا سکتا ہے اور کیا عوامی منڈیٹ کے دعویدار پیوز پارٹی اپنے سابقہ کار کردگی کے باوجود اس کی درست معینوں میں حقدار ہے یا نہیں تو انہوں نے کیا جواب دیا آئیے جانتے ہیں کراچی میں ہونے والے حال یا بلتیاتی انتخابات کو شفاف قرار دیا جا سکتا ہے اس حوالے سے اور یا مقبول جان صاحب کیا کہتے ہیں آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیوز پارٹی کا جو منڈیٹ ہے وہ تو بہت عرصے سے انجینئر کیا جا رہا تھا پلیننگ کے تحت مختلف ظلوں میں کراچی کو تقسیم کیا گیا پر اس کے بعد کچھ ایسی سیٹیں تخلیق کی گئیں اور ان سیٹوں کو ایسے اس لیے آہ جس چھوٹے عضلات سے کراچی نے سیٹیں لیں ہیں آہ اور جو بڑے عضلات تھے جہاں آبادی زیادہ تھی وہاں سے کراچی سیٹیں نہیں رہ سکے تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی انہوں نے تھوڑی پاپولیشن سے زیادہ سیٹیں لے کے اپنے آپ کو ایک منڈیٹ بنانے کی کوشش کی ہے اور یہ منڈیٹ زیادہ چلا نہیں کرتا کیونکہ ایسی پاپولیشن جو ہے وہ کراچی میں کوئی ریپریزنٹ نہیں کر پائے گی دار پاتہ ہے مریر کے یا اس طرح کے علاقوں کے لوگ جو ہیں ان کی کراچی کی مین سٹریم پالٹکس میں کوئی حصہ نہیں وہ انہوں نے سیٹیں تو دلوا دیں اور ان کے سینٹ کانسلر بھی آ جائیں گے ٹیکن کیا وہ کراچی کی مین سٹریم عبادی کے اندر کوئی کردار ادا کر سکیں ہیں محمد جنید مقاتی صاحب آپ کا کیا کہنا ہے کراچی میں حالیہ ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جی اس وقت جو پیپس پارٹی ہے وہ کراچی میں بری طرح سے شکست خوا چکی ہے بیس سے پچیس سٹے اس کی میکسیمم ہے انہوں نے سارے جو کیا ہے وہ پریزائیڈنگ آفیسرز اور پولنگ کا جتنا عملہ تھا وہ بڑی تعداد میں پیپس پارٹی کے کارکنان تھے سرکاری ملازمین نہیں تھے جس کے ہمارے پاس پروف موجود ہیں اسی طرح آروز اور ڈی آروز وغیرہ جو بھی ہیں وہ سارے پریشرائیز تھے ان کے پریشر میں تھے پیپس پارٹی کے اور انہوں نے بڑے پیمانے پہ رگنگ کیے پہلے سے ان کے پاس بیلٹ بیلٹ ان کے پاس موجود تھے جو کہ انہوں نے بھرے ہیں الیکشن کے بعد بھی انہوں نے بیلٹ بھرے ہیں کراچی جیسے شہر میں انہوں نے تین دن تک ریزلٹ روکے رکھا ہے اور یہ ساری جو ہے بڑے پیمانے پہ انہوں نے بہیمانی کیے کراچی کی عوام ان کو پسند بھی نہیں کرتی ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی ان کو ووٹ کراچی کی عوام نے دیے ہی نہیں ہے یہ سارا ان کا جالی مینڈٹ ہے اور انہوں نے بڑے پیمانے پر پورے انٹیریئر سندھ میں بھی اس طریقے سے بہیمانی کیے آروز کے ذریعے الیکشن ریزلٹ چینج کی ہیں تھپے لگائیں بیلٹ کتاب ہے ان کے پاس پہلے سے موجود تھی وہ بھر بھر کے انہوں نے دالے ہیں ڈبے انہوں نے تبدیل کی ہیں اور پورے کراچی کا انہوں نے مینڈٹ چوری کی ہے اور انشاءاللہ یہ کراچی کی عوام نے پونے پانچ لاکھ ووٹ جماعت اسلامی کو دیئے پیپس پارٹی کو تو ووٹ ملے ہی نہیں ہے انہوں نے سب دو نمبری کیے ہم الیکشن کمیشن سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ سارا جالی یہ دو نمبری کی گئی ہے پورے کراچی کے ساتھ کراچی کے عوام کو یہ غمال بنایا گیا ہے پولنگ کے عملے کو یہ غمال بنایا گیا ہے پریزائیڈنگ آفیسرز کو اور آر اوز کو اور ڈی آر اوز کو سب کو انہوں نے یہ غمال بنا کر سب کو بلیک میل کر کر دو نمبری سے یہ سارا انہوں نے سیٹے جیتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ پونے پانچ لاکھ ووٹ جماعت اسلامی کے اور یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی سیٹے پچاسی اور ان کے ووٹ ڈھائی لاکھ اور ان کی سیٹے ترانوے یہ کیسے ممکن ہے یہ یہ کہاں کا مطلب کہیں سے بھی کوئی چیز بیلنس ہے ہی نہیں اگر جماعت اسلامی کو ڈبل ووٹ ملے ہیں ڈبل سے بھی زیادہ تو اس کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی کی ان سے ڈبل سے زیادہ سیٹے ہیں یہ جو بھی اس وقت جو منڈٹ ہے ان کا ریل منڈٹ نہیں ہے بلکہ جالی منڈٹ ہے اور انشاءاللہ یہ جالی منڈٹ ان کو لے ڈوبے گا اور یہ بہت جلد اللہ نے چاہا تو کراچی کی عوام ان کو بتا دیں گے کراچی کے اندر یہ انشاءاللہ لوگوں کو کراچی کی عوام کو یہ غمال نہیں بنا سکتے کراچی کی عوام پڑے لکھے ہیں محب وطن ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں پاکستان کو بنانے والے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کو بچائیں گے بھی ان ظالموں سے انشاءاللہ کراچی کی عوام نجات دلائیں گے پاکستان کو اور کراچی کو انشاءاللہ گے پاکستان کو بچائیں گے پاکستان کو بچائیں گے